میجرے بل میجرے بل کا مطلب ہے قابل پیمائش یعنی جو ہمارا خداف ہے ہم نے اس کی پیمائش کیس طرح حاصل کرنا چاہیے پہلے آتا ہمارا اسپیسیفک مقصوص سب سے پہلے تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں کونسا گول حاصل کرنا ہے پھر اس کا میجرے بل میجرے بل جب تک کہ ہمارے اندر نہیں شامل ہوں گی تب تک کہ ہم کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ نہیں حاصل نہیں کر سکے ہمیں بہت زیادہ پریشانی اور دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم میجرے بل سے دیکھتے ہیں کونٹیفائنگ گولز کونٹیفائنگ گولز پروائیڈ اسپیسیفک ویس کونٹیفائنگ گولز گولز ہمارا جو خدف ہے ہمارا جو مقصد ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا ہمیں اس سے پہلے کونٹیفائی کرنا چاہیے کونٹیفائی کا مطلب ہوتا ہے اس کو پہلے ہمیں جاچنا چاہیے اس کو پرطان میں چاہیے اس کا میار تعیون کرنا چاہیے کہ اس کو پہلے ہم نے جاچ پرطان کرنا چاہیے کونٹیفائی کرنا چاہیے اس کو پہلے جاچ لینا چاہیے کونٹیفائی کرنا چاہیے اس کی پیمائش کر لینا چاہیے جو بھی ہمارا گول سے تو کیا ہاں ہم اس گول کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا ہمارے لئے لائیبل ہوں گا یا نہیں ہوں گا ہم اس کے لئے لائک ہے یعنی جیسے اوپر دو ایسپیکٹ دیا تھا انہیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ذہانت کا اپنے سینس کا تعیون کرنا چاہیے ہمارے لئے یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے پہلے یہ تعیون کرنا چاہیے ہمیں تو میجر اول کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کو جو کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم میجر لیتے ہیں اس کا بداؤ میجرمنٹ کے ہم کسی بھی چیز کو نہیں کر سکتے ہیں ہر ایک چیز کا میجرمنٹ ہے ہم کسی بھی چیز کو نہیں کر پاتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اچھے سے نہیں کر سکتے ہیں ہوتا جاتا ہے لیکن اس کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتنے حد تک کہ صحیح ہوگا یا پھر غلط ہوگا زیادہ ہو جائے گا یا پھر کم ہو جائے گا یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر میجرمنٹ ہو گیا تو ہمارا جو کام ہے وہ انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ میں بہتر طریقے سے حل ہو سکتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ quantifying goals ہمارے جو goals ہوں اس کا پائمائش تائے کرنا چاہیے تو یہ کیا کریں گا ہمارے لئے پھر provides specific ways ہمیں دیں گا provides کریں گا سمپل پرزے provides provides specific ways مقصود راستے دیں گا پھر ہمارے لئے کائی کے لئے جو ہم جو کام جو کرنے والے ہیں جو ہم ہدافہ سے جو گول کی پیچھے ہم جو لگے ہوئے ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لئے to track progress track progress track کا مطلب ہوتا ہے راستہ ہی ہے Powered کے طور پر اس جمال کے track progress ہمارا جو کامیابی کامیابی کا جو راستہ ہے اس کو against goals ہمارے جو goals کے جو ہے سمت ہے اس کے سمت میں ہمیں کیا کریں گا یہ آسانیاں پیدا کریں گا تاکہ ہمارا جو goal ہے ہم اس کو آسانی سے حاصل کر لیں اب یہ جو ہم نے پہلا جو لیے ہیں جو جس کے ہم اس ٹیپ سے اسٹون بھی کہتے ہیں جو ہمارا جو پہلا جو قدم ہے بہت دکٹھین جو ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے تیک کر لی تو پھر کہتے ہیں this makes it easy تو ہمارے لئے آسانیاں پیدا کریں گا ہمارے لئے it makes it easy calculate to benchmark benchmark بیچ مارک بیسا جو ہم راستے پر جب چلتے ہیں تو راستے پر چلتے ہیں جو پتھر جو لگی ہوتے ہیں اس کو پر تیر کی نشان جو ہوتے ہیں اسے benchmark کہتے ہیں پتھر کے پر تیر کی نشان لگی ہو تو جو ہم راستے پر چل رہے ہیں یہ ہمیں بتاتے جائیں گا کہ ہاں اب تمہارا راستہ اتنے کلومیٹر بچا ہے سمجھ جائے تو بیچ مارک پرفارمنس ہمارا جو پرفارمنس اس کو کیا کریں گا یہ ہمارا بیچ مارک اس کے پہمائشیں بتائیں گا کہ ہمارا راستہ بھی کتنا باقی ابھی ہمیں کتنی اور محنت کرنا پڑتا ہے بیچ مارک پرفارمنس throughout the goal period جتنا ہمارا پیریڈ ہے جتنا ہم نے تائے کی ہے پانچ سال دس سال throw out تو مطلب پورے ہمارے دورانی ہیں پورا ہمارا جو کام کا دور ہے جو پیریڈ ہے اس دوران کے اندر ہم بھی بتاتا جائیں گا including area to improve اور کونسا علاقہ ہمیں کونسی چیز ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے کونسی چیز کے اندر ہمیں improvement کرنے کی ضرورت ہے کونسی چیز کے اوپر ہمیں زیادہ دھیام دینے کی ضرورت ہے یہ ہمارا measurement ہم کو بتائیں گا اب اس میں ایک example دی گئی ہے file playing of football جب فوٹبال جب ہم کھیلتے ہیں کھلالی جب فوٹبال کھیلتا ہے تو اس کو decide کرنا پڑتا ہے کہ اس نے کہاں پر کھڑے رہا چاہے کیونکہ آخر player کی ہے کہ مقصود جگہ ہوتی ہے کون کتنے اچھے performance کر سکتا ہے اس کے حساب سے اس کے وہاں پر جگہ تائے کی جاتے ہیں file playing of football فوٹبال کھیلنے کے دوران one exact role and position یعنی کسی کی جو exact perfect اس کی جو exact مقصود جو اس کی position ہے جو اس کا role ہے has to be clearly defined اس کی بہت اچھے طریقے سے بہت خاص طریقے سے بہت دھیان میں رکھتے ہیں اس کی جگہ کو تعیون کیا جاتا ہے کہ یہ کھلالی نے کونسی جگہ پر کھیلنا چاہیے اگر وہ اس کی جگہ اگر تعیون نہ کیا جائے اس کو measurable نہ دیا جائے تو پھر game کیا ہو جائے گا پھر ہمارا ہار دیں گے ہمارا game پر اچھا پٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے دماغ میں رکنا ضرور یہ ہے کہ ہم نے measurable ہمارے لئے بہت زیادہ importance ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنے achievable achieve کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو حاصل کرنا achievable ایسی چیز جس کو ہم حاصل کر سکتے ہو جس کو ہم حاصل کرنے کے liable ہو we can get we can achieve ایسی چیز اس کو ہم دیکھیں گے اس پیرگراب کے اندر setting goals that can be completed in the designated period of time setting goals جو ہمارا حدب جو مقرر کر چکے ہیں ہم set کر چکے ہیں setting goals that can be completed وہ مکمل پیسٹی وائز ہے that can be completed یہ پیسٹی وائز ہے پیسٹی وائز کیسے ہے ہم نے اس میں دیکھیں گے کہ جو can کے ساتھ اگر بی کا use کیا جائے can کے ساتھ اگر بی کا use کیا جائے may کے ساتھ اگر بی کا use کیا جائے اور اس کے ساتھ ور بکر third form آئے تو یہ پیسٹی وائز ہو جاتا ہے can کا مطلب ہوتا ہے سکتا ہوں یا سکتی ہوں can be completed مکمل کیا جا سکتا ہے in the designated period یہ disignate یہ بھی verb ہے disignate کا نم مقرر disignated adjective بن گا disignated period جو ہمیں وقت جو دیا گیا ہے دیا جا چکا ہے disignated period of time جو وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر setting goals ہمیں کیا کریں گا that can be completed in the designated period of time setting goals ہمارا جو ہے یہ دیا گیا وقت میں مکمل ہو جانا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کب اگر ہمارے لئے achievable ہو تب اور اکثر کیا ہوتا ہے these goals may act like stepping stones اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہمیں شروع شروع کٹنا ہی آجاتی ہے اصل میں ایسا ہوتا ہے شروع کی جو مشکلیں وہ آگے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر دیتی ہے شروع میں اگر ہمارے لئے آسانیہ ہو تو پھر بعد میں ہمارے مصیبت پیدا کر دیتی ہے مشکل تو آ نہیں ہے شروع میں اٹھالا چاہیے پھر last میں اٹھالا اگر ہی آخرت کی زندگی ہم سکس بنانا چاہتے تو ہمیں یہاں مصیبت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا چاہیے حضرت یوسیب نے جس طرح سے بارہ سال تک جیل میں کٹ کر اپنی زندگی کو آگے بادشاہ کے طور پر اللہ نے ان کو بادشاہ تکتہ کر دی تو اسی طرح سے بہت پیغام برتے لیکن ہم نے بھی اپنی زندگی کے اندر مصیبتوں کو صبر کرنا چاہیے حضرت یوسیب کا بھی ہم نے پڑے ہیں انہوں سمر کیا تو جو مصیبتیں جاتے ہیں آپ صلی اللہ طائب کے میدان میں اتنے پتھر کھائے کہ جو لو لہان ہو گئے سر سے لکھا پہن تک تو اکارڈنگ تو آور جو انسیسٹر جو ہمارے گزرے ہیں جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی پریشان نہیں کوئی بھی انسان کہ اگر ہم زندگی پڑھیں گے چاہے پیغمبر ہو چاہے اولیہ ہو چاہے پھر ایک کامیابی انسان تو انہوں نے سٹارٹنگ کے اندر بہت زیادہ مصیبتیں اٹھائی تو یہ مصیبتیں ہمارے لئے آگے کیا کرتے پھر آسانیہ پیدا کر دیتی اگر ہم نے شروع مصیبتیں اٹھا لی تو دیز گولز تو آفان دیز گولز میں اٹھ لائک سٹیپنگ سٹونز یہ شروع شروع میں کیا کرتی ہے دیز گولز میں اٹھ لائک کیا کرتے شروع شروع مصیبتیں سٹیپ سٹیپنگ سٹون ہمارے مدد کرتے شروع میں مصیبتیں اٹھائی مدد کرتی ہے کائی کے لئے براڈر گولز دیٹ فردر ڈیفائن اکیری پھر یہ ہمارا جو آگے جو ہمارے جو کیریر ہے یہ ہمارے ڈیسائیڈ کرنے کے لئے ڈیفائن کرنے کے لئے ہمارے بہت زیدہ مدد کرتی اگر ہم نے شروع میں کٹنا یاں پریشانیوں کو سامنا کر لیا تو اب اس میں ایک اگزامپل بھی گئے بہ حصیت تالیب علم کے اس کی بھی ایک میاد ہے اس کا بھی ایک پیریئیڈ ہے ہمارے کو کتنی پیریئیڈ کے اندرہ ملکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں یا اوٹ دے سکتے ہیں اگر ہم 18 سال کے اوپر ہو تو بے شکم کر سکتے لیکن چھوٹے ہوں 18 سال سے کم عمر کے ہو تو ہم پرائیم میسٹر یا پھر پریسیڈنٹ نہیں بن سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس سے پہلے کا دور دیکھیں تو 18 سال 14 سال کے اندر لوگ شہنشاہ اور بادشاہ بڑے بڑے بن چکے ہیں تو وقت وقت کی ایک بات ہوتی ہے لیکن ہمارے ایک آرٹیکل لگا دیا گیا ہے ہمارے مسعودہ لکھا گیا ہے کہ اتنے سال میں ہم ایکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں اتنے سال میں ہم اوٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے ابھی سے اگر ہم نے ذہن میں تصبر کر لیا گول اگر ہم نے ڈیسائیڈ کے اندر اس ہائیڈ ٹک پہنچنے کے لیے ہم پہنچ سکتے ہیں ہم نے یہ امید ہونا چاہیے اب ہم یہاں پر ایک ایسی دیکھتے ہیں کہ اگر مجھے سو مارک اگزام میں حاصل کرنا ہے تو مجھے پڑھائی سو مارک حاصل کرنے کے حساب صحیح کرنا چاہیے اگر دس لیسن دیے گا تو پورے دس لیسن مجھے پرفیٹ لی اگر ہم جسر کرتے ہیں کہ ای گروپ بناتے بی گروپ بناتے سی گروپ بناتے دس لیسن کو ڈی سائی ڈی وائی کر دیتے آلگ اس کے اندر تین بھاگ کر دیتے اے بی سی اے کو بہت اچھے پڑھتے ہیں بی کو کم پڑھتے ہیں تو کب کرتے ہیں پاسنگ کے حساب سے یا پھر مجھے مار خاصل کرنا تو اس کے حساب سے مجھے تمام لیسن دیتے بھی دیئے گئے سب کو پر پڑھ پڑھ لیسن آ جائے مجھے اس کو مانصر لکھنا ہی لکھنا ہے تو اگر ہم اگر ہنڈریٹ کی امید رکھیں تو ہنڈریٹ نہیں تو اٹھن نو پنچ نو چور نو تیر نو مل سکتے ہیں اگر فٹی پرسن کے حساب پڑھے کر تو پچاس سے پھر ہمیں اٹھالیس سی 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 اسے ہم کو ملیں گے نیچی ملیں اس کے بعد میں آرہا ہے ریالیسٹک ریالیسٹک کا مطلب ہوتا ہے حقیقت پسند آنا ہر ایک چیز حقیقت سے دیکھنا چاہیے دنیا کی حساب سے ہمیں دیکھنا چاہیے ریالیسٹک ہونا چاہیے ہماری جو عدب کے اندر نہیں تو ایسا نہیں کہ ہماری اتنی ایبیلیٹی ہی نہیں ہمارے اندر اور ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ہم سے نہیں ہو پائیں گا ریالیسٹک ایٹیس ایمپورٹنٹ بہت زیادہ ضروری ہے ایٹیس ایمپورٹنٹ تو کیریٹ گولز تو کیریٹ گول گول کو کیریٹ کا مطلب پیدا کرنا تو کیریٹ گولز یعنی گول کو بنانا گول کو اگر ہمارے بنانا ہوں تو ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیا ڈائیٹ آر ویدین ونس کرنٹ اسکیل سیٹ ہمارے اندر جو موجود ہے ابھی ہمارے اندر موجود ابھی ہمیں ابھی ہم جو ڈیسائٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ اسکیل کرنٹ موجود ہونا چاہئے کرنٹ اسکیل سیٹ ہونا چاہئے اور ایریا اپ ایکسپرٹائز جو ایریا میں ہم کام کرنا چاہتے جو خدب ہم حاصل کرنا چاہتے جس کا ہمارے پر ٹائم ہم جو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے بیلڈ کرنا چاہتے بنانا چاہتے تو یہ بھی ٹائم لیتے ہیں درکار ہوتا ہے اگر مجھے سیمنگ سکنا ہے تو مجھے ٹائم لگے گا یا مجھے ہورس رائیڈنگ سکنا ہے تو مجھے ٹائم لگے گا اگر مجھے ڈرائیوینگ سکنا ہے تو ہر چیز کیلئے ٹائم ہوتا ہے ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں ہو جاتی ہے اور جس کو جتنا وقت لگانا وہ اس نے اتنے ہی بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے تو بیلڈنگ ایکسپرٹائیز سیمپل پریزینٹ سا وقت لیتا ہی ہے سو ایکسپیکٹنگ ٹو بکم ان ایکسپرٹ ان ایس شورٹ اماؤنٹ او ٹائم ایس انریالیسٹک تو کم پیریٹ کے اندر اچھا بننے کی کوشش کرنا ایکسپیکٹنگ ٹو بکم ان ایکسپرٹ ان ایس شورٹ اماؤنٹ او ٹائم ایس انریالیسٹک ہے کیسا ہے انریالیسٹک بیر حقیقت پسند آنا ہے بینگ ریالیسٹک ویل میک ایٹ ایزی ٹو بی سکسیسفل ایٹ اٹیننگ گولز حقیقت پسند آنا اگر ہوں گا تو یہ ویل میک ایٹ ایزی ہمارے بہت زیادہ آسان کریں گا جان دینا چاہیے ہم نے اس سے آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہمارے لئے لائیبل ہی یا نہیں ہے اور ریالیسٹک ہم کہیں گے اس کو اگریسٹیو اگریسٹیو کا مطلب ہوتا ہے بہت دو جاہریان اس سے پہلے ہم دیکھ چکے جو لڑنے کے اوٹالا ہو جائے اگریسٹیو ہو جائے جس کو زدی بھی ہم بول سکتے ہیں اگریسٹیو سادہ سیمپل ڈیفینسٹیو ڈیفینسٹیو کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینسٹ کرنا یعنی کسی بھی چیز کا ہم نے ڈیفینسٹ کرتے ہیں اس کے بچاؤ جس کو ہم کہتے ہیں لیکن ہم پر ڈیفینسٹیو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اچھا ہے یا برا ہے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہیے کہ یہاں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو ہر وقت ڈیفینسٹیو بارے میں سونچ رہے یہ کر رہے تو ہمارا کیا ہو جائے پھر عدد کامیاب نہیں ہو سکیں گا ہم کو بیچ میں سے واپس آنا پڑے گا we must have the clear picture in mind we must have must have ہمارے دماغ میں ہونا ہی چاہیے must have the clear picture in mind ہمارا جو خدہ پھر اس کا کیجئے دماغ میں ہونا بہت زیادہ ضرور ہے and must have the ability اور ہمارے اندر دوسری ability بھی ہونا چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کابلیت دیونا چاہیے to adhere dead to dead picture اس picture کو چسپاؤ ادھہر کا مطلب وہ تو اس کی پچھل لگے رہنا اس کو حاصل کرنے کے پچھل اس کو لگے رہنا چپک جانا جس کو ہم بولتے ہیں to adhere to dead picture یعنی جو ہمارا جو گول ہے جو پچھل ہے اس کی پچھل ہم نے پھر چمٹا رہنا چاہیے اس کی پچھل لگے رہنا چاہیے تو پھر ہم کو کام آتنے سے مل سکتا ہے اس کے اوپر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں